بسم اللہ الرحمن الرحیم متن انوار احمدی کلام حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی قدس اللہ سرہ العزیز بانی جامعہ نظامی حیدرباد شکر حق اس نظم میں ہیں وہ مزامی دل پذیر جس سے ایمہ تازہ ہو اور ہو دل اعدا پتیر ہے حدیثوں کا جو یہ مضمو بلا ریب و نکیر جو محدث ہیں وہ اس کو مان لیں گے ناگزی گرچہ یہ اشعار ہیں پر شاعری اس میں نہیں ترجمہ منقول کا ہے خودسری اس میں نہیں لکھا اس کو نظم میں ہر چند میں شاعر نہیں کیونکہ خوش ہوتے تھے اکثر نظم ہی سے شاہدی تھا یہی لم جو ممید حسان کے تھے روح الامی کعب اور ابن رواحہ کو اسی کا تھا یقین ذکر ختم المرسلین اس نظم سے مقصود ہے جو ازل سے تا عبد ممدوح اور محمود ہے حضرت عباس نے جبنات میں اس شاہ کی ایک قصیدہ لکھا جس سے ہو خجل صحبان بھی سن کے فرمایا سلا شاعر کو دیتے ہیں سبھی ہم نے دی اس کے شلے میں سلطنت اسلام کی مل گیا پروانہ با مہر قضا ایک بات میں سلطنت کی کنجیاں دی خاندان کے ہاتھ میں حیرہ کفارہ گناہوں کا جو ذکر اولیاء اور از قسم عبادت ہو جو ذکر انبیاء پھر ہو ذکر سرور عالم کا کیسا مرتبہ جن کا ذکر پاک ہے گویا کے ذکر کبریا رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولاہ سے ذکر نام پاک سے نعر جہنم سرد ہو اور سمی حضرت کا دوزخ میں نجائے گا کب ہو بل بشر نے کی وسیعت وقت آخر شیس کو کہ قرینِ ذکر حق ذکر محمد کیجیو وحشتِ آدم گئی نام شہ لولاک سے مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے حضرتِ آدم نے اس فرزند سے یہ بھی کہا میں تفررح کے لیے جب آسمانوں پر گیا دیکھا ذکرِ احمدی میں ہر ملک مصروف تھا اور ہر ایک پتے پہ جنت کے نام ان کا لکھا سینِ حوروں کے ملائک کی جبینِ تاب عرش ہر جگہ اس نام کا ہے عالمِ علوی میں نقش ہے درودِ پاک ہی ذکرِ شہِ عالی مقام ہر طرح سے جس کا ہے خالق کو منظور احتمام بھیجتا ہے خود درود اس فخرِ عالم پر مدام اور فرشتے دائمًا مشغول ہیں جس میں تمام کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک کیا فضیلت ہے پڑے یک بار گر کوئی درود بھیجتا ہے اس پہ ستر رحمتیں ربِ ودود اور ملائک کے درود اس پر کریں پے ہم ورود ہو مدام اس کی ترقیِ مدارج زود زود دیکھ لے گا قبلِ موت اپنا وہ جنت میں مقام اور ہم رتبہ شہیدوں کا رہے با احترام محو ہوتے ہیں گناہ پڑھنے سے اس کے لا کلام دفع ہوں سب ہم و غم جو کوئی پڑھتا ہو مدام نکلیں اس کی وجہ سے دونوں جہاں کے سارے کام جو پڑھے دائم رہے منصور و محبوبِ انام ذکرِ خالق اور دعا ذکرِ نبی کے ساتھ ہے کیا صلاتِ احمدی بھی افضل الطاعات ہے جو وضو کے وقت حضرت پر نہ پڑتا ہو صلات ہے طہارت اس کی ناقص اس میں ہیں کیا کیا نکات بے صلاتِ احمدی کامل نہ ہو ہرگز صلات اتحیات اس کی ہو جاتی ہے بلکل واہیات اور جو نامِ شاہدی سنکر نہ پڑتا ہو درود جائے رغم النار میں وہ ابخل الناسی عنود حضرتِ آدم کو پہلے میلِ طبعی جب ہوا عرض کی خاتونِ حضرت محر ہو اول ادا بولے یارب محر کیا دوں حق تعالی نے کہا صاحبِ لولاہ پر پڑھ لو درودِ باصفہ یعنی استحلال چاہیے درودِ پاک سے تاک ہلیں گل رشکِ افلاک و ملائک خاک سے جتنا کل اہلِ زمین پاوے عمل کر کے ثواب لیجے اتنا پڑ کے دم بھر میں درودِ مستطوب لکھی جائیں نیکیاں اس کی بدولت بے حساب ساتھ اس کے جو دعا کیجئے ہو بے شک مستجاب اے فضیلت میں زیادہ تر و سب طاعات سے حج سے اور صدقات سے ارتاق سے غزوات سے جو کہ پڑھتا ہو درود اس کو شفاعت ہو نصیب راضی ہوگا حق گواہی دیں گے جب اس کے حبیب عرش کا سایاں ملے گا ہوگا حضرت کے قریب ہووے روز عید اس کو حشر کا روز محیب اور اس کسرس سے ہوگا نور اس دن اس کے ساتھ جس کی وسعت میں سما سکتی ہو ساری کائنات ہے بہت سارے فرشتوں کی عبادت بس یہی کہ کریں دائم تلاش شخص ہم نام نبی پھر جو پائیں پھیریں اس کے گھر پہ با صدقے دلی لے کیے کس طرح ہے تعظیم نام پاک کی صرف نام پاک جب ہوئے ملائک کا مطاف کیوں نہ در ان کا ہو روحوں کا محل اعتقاف جس مقامے ہو سمی حضرت کا وہ گھر دائمہ رزق و برکت سے رہے مملو بسد نشو نمہ توبہ حضرت صفی اللہ قبول اسدم ہوا کہ وسیلہ شاہدین کے نام اتحر کو کیا خاتم حضرت سلیمہ میں جو وہ تسخیر تھی نقش نام شاہ جنو انس کی تاثیر تھی گرچہ ان کی مدح میں قرآن ہے ناتک سر بسر وصف ان کی کر سکے کیا کوئی بیچارہ بشر رتبہ ان کا کوئی کیا جانے جو دیوے کچھ خبر اقل حیرہ ہے یہاں اور وہم کے جلتے ہیں پر ہر مسلمان چھوڑے کیوں کر نات کو بالکل لیا لیسا یدرکو کل ما لا یدرکو بالکل لیا خود خدا نے کی سنائے رحمت للعالمین انبیاء دائم رہے مدح ختم المرسلین اور جماد و جانور بھی نات سے چھوٹے نہیں بت زبان قال سے کرتے تھے وصف شاہدین ہاں مگر شیطان کو شاید ہو تو ہو اس میں کلام ماں سیوا کی اس نے جب تعظیم سمجھی ہے حرام نات وہ ہے جس کا حضرت نے کیا خود احتمام حق تعالی نے لیا جملہ نبیوں سے یہ کام ہو جو محروم اس سے ہے ایمان اس کا ناتماد اور جو دشمن ہو تو اس کے کفر میں پھر کیا کلام کی بزاتے خود خدا نے نات جب محبوب کی پھر سنا دل سے کریں کیوں کر نسب محبوب کی کیونکہ دل میں جب کسی کی ہو محبت جاگزین اس کو بے ذکرو سنائے دوست چین آتا نہیں جس طرح ہوتا ہے دل میں جب کسی سے بغضو کی اس کی بدگوئی میں رہتا ہے صداو عیب چین قلب کی کیفیتیں اظہار پاتی ہیں ضرور دل کی موجیں لب پہ جو شپنا دکھاتی ہیں ضرور بحر خطبہ جب ہوا ممبر کا مستحکم اساس اور ستون جان عالم کو نپایا اپنے پاس عاشق صادق تھا جب دیکھا کہ ہے قربت سے یاس گریہ او زاری لگا کرنے وہ غمگی بے قیاس تھا تو چوب خشک پر عشق نبی میں تازہ تھا زمرے اس شاق میں نادر بلند آوازہ تھا ہے جو خالق کو محبت ان سے اس کا ذکر کیا ہو جو تابع ان کا اس کو دوست اپنا کہہ دیا جس کو ان سے ہو محبت ہے وہ محبوب خدا رتبہ اس کا پا نہیں سکتی کبھی عقلِ رسا ہوگا روزِ حشر خود خیر الورا کے ساتھ وہ پائے عالی مرتبہ بے کسرتِ طاعات وہ حق نے حبِ اولیاء اللہ میں دیکھو کیا کہا کہ میں ہو جاتا ہوں ان کی چشم و گوش و دست و پا جب محبت ہو تو فعلیوں سے یہ بے انتہا حبِ شاہِ مرسلین ہو کس قدر سوچو ذرا انتہا اس حب کی عقلوں سے ہماری دور ہے مار میتہ کی حقیقت جس طرح مستور ہے الغرز یہ حمد ہے اور ناتِ محبوبِ خدا لب پہ ہو سلے علا اور قلب میں جلو علا ہو زباں پر نام احمد کا احد دل میں چھپا چاہیے اب ہوں سراپا چشم و گوش اہلِ صفا جلوِ نورِ خدا از خدعیاں ہونے کو ہے راز جو مخفی تھا خد صرفِ بیان ہونے کو ہے یعنی جب خالق نے چاہا غیب کا اظہار ہو اور عبودیت کا ساری خلق میں اقرار ہو فیض بخشِ کن فکاں گنجینِ اسرار ہو کنجِ تاری کے عدم جو لانگہِ انوار ہو نور سے اپنے کیا ایک نور پیدا بے مثال اور محمد نام اس کا رکھا حمدا لا یزال گرچہ حضرت ہیں محمد پر ستودا ہے خدا کیونکہ جملہ حمد راجع ہے سوے رب العلا لیک جب خود حق تعالی نے محمد کہ دیا پھر محمد ہم نے گر ان کو کہا تو کیا ہوا اقدا یہ کھلتا نہیں کہ کون ہیں اور کیا ہیں وہ ہاں سمجھتے ہیں بس اتنا برزخِ قبراں ہیں وہ حمد ہے اس خالقِ کونوں مکاں کو بے عدد جس نے ان کو کر دیا ذاتِ محمد تا عبد اور مقام ان کا کیا محمود باسد شد و مد پھر بنایا ان کو حامد اپنا وہ ربِ سمد تھی جو اصلِ خلق بس لائق انی کے تھا یہ کام تا ہو ان کا حمد سب کے حمد کے قائم مقام الگرز اس نور سے پیدا کیا عالم تمام لکھا پھر ہرجائے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام نام ان کا لے کے نبیوں نے نکالے اپنے کام دی یہ شہرت ان کو تا جانے انہیں سب خاص و عام وہ نبی اس وقت تھے کہ آدم آب و گل میں تھے جہاں جب آئی ان میں وہ جام زباں پر دل میں تھے پھر کیا ایک شان سے آدم میں اس کو جلوہ گر رکھا پیشانی میں تا ہو سجدہ گاہ بل بشر پھر ملائک سے کرائے سجد باسد کر و فر اور لیا اقرار سب پیغمبروں سے معتبر کہ وہ ختم الانبیاء اور خیر خلق اللہ ہیں ہیں وہ شمس الانبیاء گر انبیاء سب ماہ ہیں تھا جو منظور خدا ہو مستقل اس کا ظہور منتقل ہونے لگا اولاد آدم میں وہ نور جو کہ قابل تھا ہوا اس نور کا اس میں مرور جس میں آیا وہ ہوا اس جا کرامت کا وفور اس کی ٹھنڈک سے کہیں گلزار بن جاتی تھی نار حسن کی گرمی کہیں کرتی دلوں کو بے قرار الغرز بہر زہور نور عین جان و دین ٹھیر عالم میں عرب منظور رب العالمین تاکہ ہووے متلع اس رمز سے اہل یقین کہہ جسمانی تعین کا عبور اور کچھ نہیں گو مقر اس کا عرب ہے پر وہ کل کا شاہ ہے سایا گستر دو جہاں پر ایک زل اللہ ہے رفتہ رفتہ سلب عبداللہ میں آیا وہ نور جلوگر ان میں ہوا جس وقت مثل شمع تور عشق سے ہونے لگے دل قابلوں کے چور چور یعنی شہدہ ہوتی تھی ان پر زنان رشک حور پر ہر ایک عورت قرینے ہر شرف ہوتی نہیں قابل یکدانہ گوہر ہر صدف ہوتی نہیں اس امانت کے لیے تھی آمینہ خاتوں بنی آمینہ تھی ہر طرح سے جو کہ وہ ام نبی رکھا ایمان کا مادہ ان میں تھا پہلے سے ہی پھر تو پھیلی امن و ایمہ کی انہی سے روشنی جس کے ہوں فرزند وہ اس کو شرف کیوں کر نہ ہو گوہر نایاب سے فخر صدف کیوں کر نہ ہو گرچہ رسم جاہلیت ان دنوں تھا بیشتر لیک تھا حافظ خدا اس خان دان کا سر بسر اس لیے سب تھے بری اس رسم سے تاب البشر پس نکاح ان کا ہوا دین خلیل اللہ پر تھی یہ وہ شادی کہ جس کی آسماء پر دھوم تھی تہنیت کی ہر طرف کونوں مقامیں دھوم تھی تھا فقط منظور کہلانا بشر ورنہ وہ نور جس کی دولت آدم و جملہ جہاں کا ہو ظہور اس کو رحم مادر و سلب و پدر تھے کیا ضرور اقل عاجز ہے یہاں اور فہم ہے جفت قصور جب خدا قدرت نمائی کا کوئی ساما کرے کیا ہو جز تسلیم مقدور اور جو انسان کرے میں ہوں ابن دو زبیر ارشاد حضرت نے کیا یعنی اسماعیل جو جد عرب ہیں برملا اور عبداللہ جو ہیں والد خیر الورا زبح کرنے کے لئے تھا باعث سے الہام کیا اس میں ایک نقطہ ہے یعنی جس کے ہو ایسا پسر باپ دادا چاہیے قربان ہو اس پر سربسر الغرز وہ نور پاک حضرت خیر الورا شمس کے مانند جب برج حمل میں آ گیا شام مثل صبح گھر سے آپ کے روشن ہوا بلکہ تھی ساری زمین اس وقت وہاں چہران ماں ہونا کیوں کر روشنی تھی آمدِ عالی جناب صبح صادق چاہیے قبلِ طلوعِ آفتاب پھر تو ہر جانب سے عالم میں بشارت کی تھی دھوم بڑھتے تھے اشعار ہاتف تہنیت کے جھوم جھوم اور تھے یوں نغمہ سرا سب نکتہ سنجانِ علوم کے مٹے جاتے ہیں اب ساری نحوست کے رقوم ہاں رہیں ہشیار ظاہر حق ہوا چاہتا ہے اب ہی قطعن صدرِ باطل شق ہوا چاہتا ہے اب تھے جہاں بتخانے بتواں سب نگوں سر ہو گئے اور الٹے اورنگے جہاں بانان خود سر ہو گئے سبزِ لہرانے لگے دن قحت کے سر ہو گئے قلعہائے دولت و اقبال سب سر ہو گئے کشتِ عالم سبز ہے بادِ بہاری آتی ہے صاحبِ انہا فتحنا کی سواری آتی ہے صرف اہلِ عقل ہی میں تھا نہ اس کا احتمام وحشیوں میں بھی مبارک باد کی تھی دھوم دھام کوئی تو کہہ دے سنا ہے اس طرح کا جشن عام ابتدائے عالمِ تکوی سے تا یوم القیام ہو گی خلاقِ جہاں کو ان دنوں کیسی خوشی جس کے پرتوں سے عیا تھی ہر طرف ایسی خوشی جب ولادت کا زمانے باسعادت آ گیا پہنچی خدمت کے لیے جلدی سے مریم آسیا باندھی حوروں نے پرے جس سے تھا سارا گھر بھرا اور ملائک آف تابے لے کھڑے تھے جا بجا شب برا تو قدر ہو جس پر فدا کیا رات تھی تھا نمائی جلوے شانِ خدا کیا رات تھی پس وہ نورِ پاکِ رب العالمی پیدا ہوئے مبدِ کونین و ختم المرسلی پیدا ہوئے جانِ عالم قبلِ اہلِ یقی پیدا ہوئے شکرِ عیزد رحمتُ للعالمی پیدا ہوئے دھوم تھی عالم میں خرشیدِ کرم طالع ہوا ہاں کریں تعظیم اب نورِ قدم طالع ہوا پھر تو سب اسنام سر کے بلزمی پر گر گئے اور گرے ایوانِ کسرا کے بھی کتنے کنگورے اٹھ گئی ناریں پڑے بیکار سب آتش کدے واسطِ تعظیم کے تارے بھی سارے جھک گئے تھا غرض تعظیم کا ارض و سمامِ احتمام کوئی راکع کوئی ساجد کوئی تھا سرفِ قیام سامعی سے ہے توقع غور فرمائیں ذرا تھا زبیح اللہ کا جو فرحت فضا جو واقعہ وہ معین روز روزِ عید ٹھے رایا گیا تہنیت کے سب رسوم اس روز ہوتے ہیں ادا روزِ میلادِ نبی جس میں تھا وہ کچھ احتمام ہو نہ کیوں کر واجب تعظیم پیشِ حق مدام مجلسِ میلاد بھی حاکی ہے وقتِ خاص کی جس میں حسبِ حکمِ خالق خلق نے تعظیم کی پھر بھلا تعظیم وقتِ ذکرِ میلادِ نبی ہو خلافِ مرضیِ حق یہ نہیں ممکن کبھی حق تعالیٰ تو کرائے سجدِ باسرِ عز و شاں اور کھڑا رہنا نہ ہو جائز یہ کیسا ہے گمان بولہب جس کی ہے زمِ سورِ طبتِ یدا مجدِ میلادِ حضرت جب سویبہ سے سنا ہو کہ شاداں انتِ حُرَّ اِذْحَبِ اس کو کہا ساتھ اس کہنے کہ اس کا ہاتھ بھی کچھ ہل گیا عین آتش میں ہے جاری آب اس کے ہاتھ سے جس کے پینے سے ہے تسکین پیاس کے صدمات سے یہ اثر اللہ اکبر مجلسِ میلاد کا کفر و دوزخ میں ہو جس کی آب یاری برملا پھر جو ایمان بھی ہو ساتھ اس جشن کے سوچو ذرا مبغزوں کی ترحہ کیا محروم وہ رہ جائے گا یہ نہیں ممکن کہ رنج و شاد مانی ایک ہو یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آگ پانی ایک ہو پھر ہوا ظاہر مقام ایک نورانی صحاب چھپ گئے سردار عالم اس میں مثلِ آفتاب اور منادی نے کیا پھر غیب سے اس کو خطاب جلوگر سارے عوالم میں انہیں کردے شتاب تا خدای جملہ ان کو دیکھ لے پہچان لے یعنی ہر ایک اپنے آقا کو بخوبی جان لے پس ہوئے حضرت روانہ جانبِ برر و بحار تاکہ حیواناتِ برر و بحر کو دیں افتخار پھر ہوئے روحانیوں کی سمت شاہیں دی سوار تاکہ ارواحِ ملائک کو بھی کر لے ویں شکار پھر تو ہر ایک کی زباں پر تھا کلو میں عراج ہے رؤیتِ نورِ خدا ہم کو میسر آج ہے پھر حلیمہ وہ کہ جن کا خان دان تک سعد تھا آئی خدمت میں تو دیکھا ان کو شہنِ مسکرا داہنی جانب کا ان کے دودھ نوشے جان کیا جانبِ چپ ان کے بچے کے لئے رکھی بچا طفل بھی گر تھے تو دانش تھی تو فیل ان کے رسا عدل و احسان و کرم تھے جلوگر صبح و مسا شاہدی کو پھر سواری کے جولائی متصل تین سجدے شکر کے اس نے کیے باسدقِ دل پھر بڑھی سب سے اگرچہ تھی بہت ہی مدمحل یہ عجائب دیکھ کر سب ہو گئے تھے پا بگل بولی تم کچھ جانتے ہو میرا راکب کون ہے آج میں وہ ہوں کہ مجھ پر شاہِ ہر دو کون ہیں جب شہِ عرض و سما کو لائی خاتون اپنے گھر تھے پے گہوارا جنبانی ملک باندھے کمر دل کے بہلانے کو تھا حلقہ بگو شانہ کمر جس طرف کرتے اشارہ ساتھ ہی جھکتا ادھر مہد میں بھی ہے تو سیرِ عالمِ ملکوت ہے فکرِ تمہیدِ مہادِ رونقِ ناسود ہے جب ہوا رفتار کا عزم ایک تماشا تھا بپا خاک کی پابوسیاں تھی دم بدم رشکِ سما دھوپ میں رہتا تھا سر پر عبر رحمت چترسا یا چھپا لیتا تھا مو خرشید از فرتِ حیاء تابشِ خُر خُن کیے رحمت سے ہو کیوں کر قرین زیبِ خاور عرش کی زینت سے ہو کیوں کر قرین پھر تو شاہِ بحر و برکہ جس طرف ہوتا گزر سجدے تعظیم کرتے جھاڑ پتھر جانور تھے جو مرفوع القلم کر لیتے سجدے بے خطر بلکہ تھا کچھ حکمِ خالق ہی انہیں اس طور پر ورنہ یا تو تھا توازع کا کچھ ایسا احتمام کر نہیں سکتا تھا کوئی دست بوسی یا قیام پھر جو چاہا حق نے اظہارِ نبوت برملا حالتیں پھر وہ کہاں نقشہ دگرگون ہو گیا عالمِ اسباب کی تاثیر کا خاکا کھچا اور دبستہ عبدیت کے رسم آئین کا کھلا آفتہ بے حسن پر عبرِ تعصب چھا گیا دیدہِ خفاش کا پردہ دلوں پر آ گیا یعنی اہلِ کفر کی ہر سمت سے یورش ہوئی درپے آزارِ ختم المرسلین تھا ہر شقی کافروں نے کو تہی عیدہ رسانی میں نہ کی جس سے عیضہ خود خداِ پاک کو ہونے لگی پھر تحمل آپ کا قدرت خدا کی تھی عیان سبر تھا یا سر بسر رحمت خدا کی تھی عیان ایک اشارے سے بھلا شق القمر جس نے کیا اس کے آگے لشکرِ کفار کا کیا حوصلہ پر فقط اخفاءِ اسرارِ خدا منظور تھا دیکھ لو الحرب خدا سے اشارہ کر دیا پھر پہاڑوں سے بھلا تائی دلیتے کس طرح اور ملائک کو مدد کا حکم دیتے کس طرح باوجود اس کے اٹھائے جبکہ صدمے اس قدر تب کیا دعویٰ کہ ہوں میں بھی تمہیں سا ایک بشر ورنہ جو مسجود ایک عالم کا ہووے سر بسر اہلِ دانش کس طرح رکھتے وہ دعویٰ معتبر کس مصیبت سے چھپایا راز کو اغیار سے پھر بلستو مثلکم فرما دیا اخیار سے اولی و آخری کا علم گو موجود تھا پر بحسبِ مصلحت کرتے تجاہن بارہا تھی غرض تعلیم گو کرتے تھے شورا ظاہرہ حق نے لما یعلم اللہ اگر کہا تو کیا ہوا حوصلہ چاہیے عالی چشم پوشی کے لیے چاہیے ہو شرحِ صدر ایسی خموشی کے لیے جتنے تھے اصحاب سب یہ جانتے تھے بل یقین کے ہیں واقف موت سے ہر ایک بشر کے شاہدین بلکہ تاخیرے اجل چاہیں تو کچھ دقت نہیں جس کی جو مرنے کی جات ہے راتے وہ مرتا وہیں اہلِ خلد و نار کھا تھا دفتر ہاتھ میں گویا تھا ہر شخص کا نقش مقدر ہاتھ میں دست کی توصیف میں ہی ہاتھ قاسر ہے زبان کیونکہ دستِ اقل خود پہنچا نہیں اب تک وہاں کل خزانوں کی انہی ہاتھوں میں ہیں سب کنجیاں اور انہی ہاتھوں سے ہوگی فتحِ ابوابِ جناں ہو تصرف کیوں نہ پھر اس ہاتھ کا اکوان میں جس کو خالق نے یداللہ کہہ دیا قرآن میں تھا نظر سے شاہدی کے قدرتِ حق کا ظہور یعنی تھا پیشِ نظر یک طور پر نزدی کو دور دیکھتے تھے مقتدیوں کے خواتر کو حضور ایک سانتھی چشمِ نورانی کو تاریخی و نور دیکھتے تھے واقعِ روزِ قیامت کے آیاں جس طرح ہیں دائمًا احوال امت کے آیاں حضرتِ موسیٰ نے جب دیکھی تجلی تور پر گو نہ دیکھا حق کو تس پر بڑھ گئی ایسی نظر کیشبِ یلدہ میں دس فرسخ پر چونٹی ہو اگر دیکھ لیتے تور کی رؤیت کا تھا یہ کچھ اثر پھر جو خود اللہ کو دیکھا شہدینِ دوبار کون سی شہ ہے جو حضرت پر نہ ہوتی آشکار وَشَلِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خِلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ